موسیقی اس لیے کہ دنیا کی پوری آبادی میں آتی ہے صرف زیادہ ایک تہائی تھی ہے تو دو تہائی تو جہنمی ہو گئی اس پر تو سارے مسلمانوں کے اتفاق ہے ایک تہائی جنت میں جائے کیا کہ سب چلے گئے تو جنت میں جانے والے تو پھر تھوڑے سے رہے اور مسئلہ تھوڑے ازیادہ کا نہیں ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے کبھی برکت کے درخت کو دیکھا ہے یہ جبور کہتے ہیں یہ برکت کے درخت یہ بنین ٹری جو ہے اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے چھوٹے چھوٹے دانے اس کی پوری شاخوں کے ساتھ پورے تنے کے ساتھ وہ دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایک دانے کو کھولیے تو کئی کئی ہزار بیجے کئی دانے کے اندر ہوتے ہیں ایک موسم میں ایک درخت پر کتنے بیج آتے ہیں کوئی شمار ہے ان بیج میں سے سنکھوں بیج ہیں جو ہیوانوں کی غذا بن جاتے ہیں بہت سے کروڑوں بیج ہوں گے جو موسم کی تیجیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور اسی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں کچھ سنگلاف زمین پر گرتے ہیں ان سے کچھ نہیں اکتا کچھ ایسے ہیں کہ ذرا ذرخی زمین پر اگے لیکن ذرا سے پودا بنا تو کہیں مویشیوں کی ذت میں آگئے کہیں پیروٹلے چکچل گئے کہیں کسی آنڈی نے ان کو ختم کر دیا کہیں سہلاف نے ان کو ختم کر دیا مشکل سے ایک یا دو بیج ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا درخت اپنے موری سے آلہ کی طرح کوئی بڑا درخت بن سکے لیکن یہ اتنے جو لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں جو بیج درخت میں لگائے گئے تھے جو اللہ نے اتنے بیج پیدا کیے تھے کیا اس لیے کہ یہ سب ضائع ہو جائیں مقصد تو یہی تھے نا کہ یہ سب درخت بنیں یہ سب درخت بنیں لیکن اس کے بعد جمتحانات کی چکی چلتی گئی عدرت کو اس کی پرواہ نہیں کہ ان کروڑوں بیجوں میں سے کتنے بیج تباہ ہو گئے اس نے کہا یہ جو کروڑوں پیدا کیے تھے اسے ایک بیج کے لیے پیدا کیے تھے جو آج اپنے درخت کا وارث بنا ہے یہ نظام قدرت ہے کہ وہ کمال کی تلاش میں ہے اور کمال کی تلاش میں جتنا نقص ہے وہ سب ضائع ہو جائے اس کو پرواہ نہیں پرواہ اس کو ہو جس کو بنانے میں کوئی زحمت کرنی پڑتی ہو جس کو تخلیق میں کوئی تکلیف ہو اس کو بنانے میں کوئی زحمت نہیں ہے اسے کہیں میٹیریل ختم نہیں ہو گیا کہ وہ لیا کے کہاں سے پیدا کرے گا انسان کو ارے تم مرتے رہو تباہ ہوتے رہو ہلاکت کی باقیوں میں اترتے رہو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے اسے تو وہ ایک کامل چاہیے کہ جسے دیکھیں تو احساس ہو کہ ایک نظر ذرا سے جھپک جائے تو کبھی وہ نبی نظر آئے ذرا سے دھوکہ ہو جائے رات کی تاریخی ہو جسم کیوں پر چادر تنی ہوئی ہو تو وہ وہ نہ دکھائی تھے نبی دکھائی تھے اور اگر چادر ہڑ جائے اور چہرہ سامنے نظر آئے تو اس طرح سے نظر چھوکے تو خدا دکھائی دینے اسے تو اس کمال کی تلاش ہے بس مدرگانے گے رہے ہیں آج یقیناً جس کا دیکھ چاہیے عظمت تک سیدھا پڑھئیے لیکن یہ بتا دیجئے اپنی ساری زندگی انہی آسائی کی حفاظت میں سرکتے ہیں کربلا میں حسین کا یہ کہنا کہ میں اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں خدا بندہ گواہ رہے نا اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت و سیرت میں تیرے رسول کا مشابہ شاب تنین پر یہ اعلان کیوں ہو رہا تھا یہ اعلان کیوں ہو رہا تھا دل چاہتا ہے کہ پوچھو کہ مولا حسین جس جو پھول ابھی خیزہ کی نظر ہونے والا ہے اس پھول کے حسن کی تاریخ سے کیا حاصل جو جوان ابھی اپنے خاک و خون میں نہانے والا ہے اس جوان کے سورت و سیرت کا یہ قصیدہ جو امام نے پڑھا ہے اس کی کیا دربرت ہے حسین کہیں گے دیکھو ابھی کچھ دیر کے بعد تم مجھ سے بعد ایسی باتیں دیکھو گے کہ تمہیں حیرت ہوگی کہ اس کا سبب کیا ہے تم سمجھو گے یہ بیٹے کی محبت ہے تو بتاتو یہ بیٹے کی نہیں یہ آثار نبوت کی حفاظت خاک میں مل رہی ہے یہ شبیہ پہ امبر خاک میں مل رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ آثار خاک میں مل رہی ہے اس کا صدمہ ہے یہ کہتا ہے نا حسین نے کہ اے بیٹے جب کبھی ہم اپنے جد کی جارت کرنا چاہتے تھے جب وہ رسول کی جارت کرنا چاہتے تھے پہلے چیہے کو دے دیتے تھے معلوم وہ آثار اتنے حسین کی شناف ہے آثار کے ذریعے حسین کو پہچانا جاتا تھے یہ حسین نے جو کچھ کہا تھا اس کا مفہوم مصفق سمجھ میں نہیں آیا لیکن کچھ ہی نمیں گزرے تو سمجھ میں آیا اس سے پہلے جو کوئی میدان میں جاتا تھا حسین اجازت دیتا تھا جو میدان میں کبھی کبھی گھوڑے پہ سوار کرا دیا وہ سوار رخصت ہو جاتا تھا علی اکبر کو بھی اجازت دی گئی علی اکبر بھی گھوڑے پہ سوار ہوئے لیکن اس طرح رخصت نہیں ہوئے جیسے اور سب رخصت ہوئے کیسے رخصت ہوئے گھوڑا چلتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ قدم مرواتا ہوا پھر قدم تیز ہونے لگے گھوڑا پھاگنے لگا پچانک احساس ہوا جیسے پیچھے کوئی گر پڑا جلدی سے لگانے کھینچی کھڑٹ کرے تھا بڑا باپ دورتا رہا تھا دورتا رہا تھا علی اکبر بھڑے سوارے بابا یہ کیا ہے بابا یہ کیا ہے یہ ابھی تو آخر خدا حافظ کہا تھا خدا حافظ کہا تھا علی اکبر کو ایک مطلبہ جیسے پھر حسین نے دیکھا بھرپور آنکھوں سے دیکھا کہا بیٹے تو نہیں سمجھ سکتا آج تیرا بھی کوئی علی اکبر جیسا بیتا ہو یہ نخصت کرنے کا انداز یہ بھی منفرد انداز تھا کسی اور شہید کو میسر نہیں آیا اور پھر جب آخری منزل آئی تب بھی حسین نے جو کچھ کیا ہے جس طرح سے علی اکبر کی لاش کو لائے ہیں وہ بھی اپنی جگہ منفرد تھا یہ ادبرادیت ہے علی اکبر کی بزرگان محترم اس سے پہلے کوئی شہید سواری سے گرا اس نے امام کو آواز دی امام سواری پہ سوار ہوئے اپنے زندنا پہ سوار ہوئے انتہائی تیزی سے گئے ایک موقع پر حضرت قاسم کی لاش پہ جب امام حسین تشریف لائے ہیں نا تو اس وقت ابن زیاد کے فوج کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ حسین اس طرح سے قاسم کی لاش پہ آئے تو جیسے شیر شکار پہ آتا ہے جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر آتا ہے یعنی جس جگہ سے اٹھے ہیں چیر میں چلتے ہوئے لاش تک پہنچ رہے تھے وہ حسین جو ہر کی لاش پہ سیدھا پہنچا جو جو اس نے اوسجا کی لاش پہ سیدھا پہنچا جو قاسم ناظنین کی لاش پہ سیدھا پہنچا اس حسین کا ایک عجیب اداس تھا حسین کا ایک مرحلے پر ایک واقعہ ایک عیشائی نے شہادتِ حسین کے مرحلے پر ایمان حسین کو ایک واسطہ دیا تھا اب وہ واقعہ بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے اس نے واسطہ دیتے ہوں میں کہا تھا وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہیں کون حسین سے مرحلے پر ہونا چاہ رہا تھا حسین خاموش بیٹھے ہوں میں تھے پرشکہ کیوں پر یہ گھوڑے سے نیز جمین پر آنے کے بار کی بار ہے اس مرحلے پر ایک شخص نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کون ہے اپنا تعرض تو کرا دیجی وہ نہیں جانتا تھا حسین کا حسب نصب کیا ہے جب دو تین دبے پوچھا نہیں جواب دیا تو اس نے واسطے دینے شروع کیے واسطے دینے شروع کیے تو میں واسطہ اس جوان کا جس کے بازو کٹ گئے بتاو مولا کون ہو حسین نے جواب نہیں دیا تو اس نے ایک عجیب واسطہ دیا تھا واسطہ اس کا کہ جس کی لاش پہ یوں گئے تھے اس نے جسے نامیہ راستہ کیا تھا کیا تھا حسین قبیر بائی قبیر بائی طرف جانتے تھے اس نے کہا نہیں قائل جائے مقاتل میں صراحت نہیں ہے بظاحت نہیں ہے کہ حسین سوائی میں گئے یا پیدل گئے لا شاید اکبر پہ کیسے گئے اس کی تشریف میری نظر سے کم اس نے کسی کتاب میں نہیں گزری لیکن جب یہ تفصیل لیکھتا ہوں کہ حسین کبھی دعائی طرف گرتے تھے کبھی دعائی طرف گرتے تھے تو یہ گرنا بتا رہا ہے کہ بہت ناشر پر تس جناب سوار ہو کے گئے لیکن کہ ولی اکبر نے بتا رہا ہے ایک طرح وقت نہیں تھا کہ سوار ہو کے کہتے ہوئے حسین روانہ ہوئے مقصر کی طرف پاپے آدھا چلے شاید یہ پاپے آدھا چلنا تھا یہ پاپے آدھا چلنا تھا کہ اسی دوران میں حسین نے آواز دی تھی بیٹا علی اکبر میں یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا مجھے آواز دے مجھے آواز دے اس بار علی اکبر نے علی اکبر جو گھوڑے سے گرے ہیں نا تو علی اکبر کے گھوڑے کا نام تھا عقاد یہ عقاد جو تھا یہ مفادار گھوڑا اس گرانے کا ہر گھوڑا اپنے آقا کا انتہائی مفادار تھا تو علی اکبر کی گھوڑے نے کیا کام کیا تھا کہ جو علی اکبر میدان میں گرے نا تو اس گھوڑے نے حالصت علی اکبر کے گرد تباک کرنا شکل دیا کسی دشمن کو قریب نہیں آنے دیلا کہ علی اکبر کو کوئی نقصان نہ پہنچتے پائے اس مرحلے پر بابا کی آواز کان میں آئی قریب میں نے کہا تھا اے گھوڑے میں سمجھ گیا مجھے میرے بابا کو آنے میں زحمت ہو رہی ہے اب مجھے چھوڑ چادر بابا کو آنے میں اس تک لیا اُڑا گیا مجھے دارگاہ میں آزر ہو گیا تھا اب درہا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ میں جلبات کو محسوس کیجئے کہ جس نے علی اکبر کوئیشی زین پر شکار دے گا ہے جب زین کو خالی دیکھا ہوگا تو حسین نے دل پر کیا گزری ہوگی لیکن گھوڑے کی باہوں میں گردن میں باہیں ڈال کر حسین نے کہا اے میرے جب میرے بیٹے کے جانسار گھوڑے مجھے میرے بیٹے تک پہنچا دے تو گھوڑا حسین کو لے کے آیا پس سامین اگرامی آخری جمعہ میرے کلام کے اُس مرحلے پر جب حسین پہنچے تو کیا دیکھا کہ جوان بیٹا تھا بیٹے میں تک پہنچے لے کے چلنے کے لئے آیا ہوں بڑا ہوں جوان بیٹے کو اٹھانا ہے شاید جس کی طاقت ساتھ نہ دے لیکن بیٹے کیا کروں تیری ماں سے وعدہ کر کے آیا طرح حسین پہنچا حسین نے چاہا ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے کے نیچے رکھا ایک پیروں کے نیچے رکھا اور چاہا کہ اٹھا لے لیکن جوان لاشا تھا جوان جسم تھا آدھے راستے ملا کے حسین نے پھر آہستہ رکھ دیا اپنے دونوں باہوں کو میری گردر میں ڈال دے علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین پہ گردر میں ڈالا دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھنے رہی نے دیا اب جو دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا تو حسین نے کہا بیٹا دونوں ہاتھ میری گردر میں ڈال دیا بس ایک ہاتھ کہا دیئے کہا کیا بات ہے چھپا رہا ہے باب سے ہاتھ سینے سے ہاتھ ہٹا ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا سینے میں ایک بچی کا چھپا رہا ہے اچھا بیٹے کسی کو چھپا رہا تھا باب کو ہی دکھانا چاہتا تھا میں نے یقینا یقینا عذیت محسوس ہو رہی ہوگی تکتیب محسوس ہو رہی ہوگی ذرا ٹھہر جا میں تیرے سینے سے بچی نکالتا ہوں پولا باب جوان پیٹے کی سینے سے بچی نکال نہیں تھی حضرت ابراہیم آگئے ہوں گے حضرت اسمائید آگئے ہوں گے حسول آگئے ہوں گے اے حسین ذرا ٹھہر جا ہماری مدد لے لے حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا نانا کی طرف دیکھا نانا اس وقت کسی کے مدد کی ضرور نہیں میرا وقت امتحان ہے نا یہ کہہ کہ گھٹنا ٹے کا زمین پر ہاں گھٹنا بچی میں ایک مرتبہ ایک مرتبہ یا علی کہا بچی باہر نکالا ناشے علی اکبر ٹڑپی ناشے اکبر ٹڑپی تو زمینِ قبلہ میں زلزلہ آیا زلزلہ آیا تو حسین اب کے سب سے چاہتے نہیں ایک مرتبہ آگئے کیا ٹھہر جاؤ بہیا ٹھہر جاؤ کہن آتی ہے مدد کے لیے اتنا سننا تھا حسین نے کہا بہن میں نے علی اکبر کو تیرے پردے سے قربان کیا بہن خدا کے لیے بات رکھتا